مولے کو آخر بھی نفت نظر سے دیکھنا دنیا میں خواہشات کو قربان کرنا ہے مومن اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے یاد رکھنا مومن اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری ارمانیں ادھوری رہتی ہیں اس کی بہت ساری خواہشات ادھوری رہتی ہیں مومن کی ارمانیں مومن کی خواہشات وہ جنت میں پوری ہوں گی جنت میں پوری ہونے والی ہیں سورہ احقاف کی ایک آیت ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے دسترخان پہ ان کی اہلیہ نے گھر میں جو کچھ تھا وہ نعمتیں لاکر رکھ دیں اور ایک سے ایک نعمتیں دسترخان پہ رکھی ہوئی تھیں کہ اچانک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے اور دسترخان کو چھوڑ کر اڑ گئے بیوی کو بڑا تاجب ہوا حیرت ہوئی بیوی کو بیوی نے پوچھا کیا ہوا مجرہ کیا ہے کیوں رو رہا اور کیوں آپ نے دسترخان پہ جرکیوی کوئی چیز کھائی نہیں آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آگئی سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آگئی اور اس آیت کے یاد آنے کے بعد ایک لقمہ بھی حلق سے اتارنا میرے بس میں نہ آیا کہا کیا آگئی کہا کہ کل قیامت کے روز جس کافروں کو جب جہنم کے پاس لے جایا جائے گا جہنم کے سامنے کافروں کو گھڑا کیا جائے گا اور سارے کافروں سے کہا جائے گا جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اے کافروں تم نے دنیا میں اپنی ساری لذتیں پوری کر لی تم نے دنیا میں اپنے سارے ارمان پورے کر لی تم نے دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لی فَلْيُوْمَتُوْزَوْنَ عَذَابَ الْحُونَ آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے دنیا میں ارمانوں کو قربان کی ہوتے خواہشات کو قربان کی ہوتے یہاں تم نعمتیں پاتے پر تم نے اپنی ساری لذتیں سارے مزے دنیا میں پورے کر لیے ہمارے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے حضرت عبدالحمان ابن عوف کہتے ہیں مجھے یہ آیت یاد آگئی تو یہ لذیذ بھرے کھانے جو رکھے تھے اس وقت میرے لئے ناممکن ہو گیا کہ میں نے حلق کے نیچے کیسے ہوتا دیکھئے کہنا یہ ہے میرے بھائی کہ اس دنیا میں جینے کا انداز یہ ہے دنیا کے عاشق نہ بنو دنیا کو برتو ضرور دنیا کو استعمال کرو ضرور دنیا کے عاشق نہ بنو دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دو اس لیے کہ زندگی کا یہ سفر کب ختم ہو جائے کوئی خبر نہیں